اور اسی نسبت سے میرے نبی نے اپنے یاروں کو مخاطر کرتے ہوئے کہا کہ اصحابی یہ صحابہ میرے ہیں یہ یار میرے ہیں یہ جانسار میرے ہیں یہ وفادار میرے ہیں یہ حبدار میرے ہیں یہ پہردار میرے ہیں اس لیے تو فروقی بھی کہتا ہے کہ صحابہ آلہ صحابہ بالا صحابہ بلند صحابہ بلند تر صحابہ عظیم صحابہ عظیم تر صحابہ ستارے صحابہ بیارے صحابہ ہمارے اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے صحابہ جنتی اور اس لیے نعرہ لگایا نا کسی نے کہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی آپ نہ بولیے گا وہ گالی دیتے ہوئے شرماتا نہیں گے اور صحابہ کو آپ جنتی کہتے ہوئے ڈگمگا رہے ہیں ذرا اونچا محبت سے بتائیں ہر صحابی یہ نبی اونچی اونچی ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی اور رب کعبہ کی قسم ہے آئیے توجہ میری طرف رکھئے گا آپ کائنات کے پروردگار نے نا قرآن پاک کے اندر ایک بڑا خوبصورت نقشہ بیان کیے آپ کی نگاہیں بھی میری طرف ہونی چاہیے نبی علیہ السلام امام کے صحابہ کی محبت آپ کے چہرے سے مجھے نمائع نظر آنی چاہیے امام ابو حفظ فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر صحابہ کرام کی محبت ہے اللہ اس کو دو انام عطا کرتے ہیں اللہ خود اس بندے سے پیار کرتا ہے اور دوسرا انام یہ ہے اللہ اس بندے کے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے صحابہ کی محبت میں بیٹھ گئے گا اور آپ کے چہرے سے مجھے پتا چلے کہ غلامان صحابہ میری گفتگو سن رہے ہیں اب آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو بات وہی پر ختم ہو جائے گی توجہ میری طرف رکھئے گا میں آپ کو امیق مقتل سمجھانے لگاوں قرآن پاک کے اندر کائنات کے پروردگار نے اپنے نبی کا تعارف کروایا اور تعارف کرواتے ہوئے کہا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اب اس تعارف کا اس تعویٰ کا اعلان کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے اس تعویٰ کی دلیل کے طور پر اب ایک یہ بھی انداز تھا کہ کائنات کا پروردگار اپنے نبی کا تعارف کرواتا اپنے نبی کی صیرت بیان کرتا اپنے نبی کا کردار بیان کرتا کہ محمد اللہ کے رسول ہے کس وجہ سے کیونکہ ان کی صیرت ایسی ہے ان کا کردار ایسا ہے ان کا بیٹھنا اٹھنا ایسا ہے ان کا انداز ایسا ہے بلکہ رب کائنات نے تعویٰ تو کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ صحابہ اکرام کی جماعت کا تذکرہ کیا اور کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے وَالَّدِينَ مَعَهُ اَشِدَّعُ عَلَى الْقُفَارِ رُحَمَا اُبَنْهُمْ سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ اکرام کی صفات کو بیان کر دیا ارے بابا نبوت کا دعبہ کیا گیا اور بعد میں صحابہ اکرام کی جماعت کا تذکرہ کر دیا گیا معنی یہ ہوا کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلق پہنچنا ہے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا محمد اللہ کے اصول ہے اگر اس کو سمجھنا ہے یہ تمہیں صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا اگر تمہیں نماز چاہیے صحابہ کے دروازے سے ملے گی اگر تمہیں روزہ چاہیے صحابہ کے دروازے سے ملے گا اگر تمہیں قرآن چاہیے صحابہ کے دروازے سے ملے گا یہ صحابہ اکرام بتائیں گے کہ میرے نبی چلتے کیسے تھے یہ صحابہ اکرام بتائیں گے میرے نبی اٹھتے کیسے تھے یہ صحابہ اکرام بتائیں گے میرے نبی پھٹتے کیسے تھے یہ صحابہ اکرام بتائیں گے میرے نبی مسکراتے کیسے تھے یہ صحابہ اکرام بتائیں گے میرے پیغمبر روتے کیسے تھے یہ صحابہ اکرام بتائیں گے میرے پیغمبر کی صداقت کیسی تھی یہ صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی عدالت کیسی تھی یہ صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی وقالت کیسی تھی یہ صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی شرافت کیسی تھی یہ صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی شجاعت کیسی تھی یہ صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر نے تلوار کیسے اٹھائی یہ صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر نے جہاد کا میدان کیسے سجایا یہ صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی عبادت کیسی تھی یہ صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کا چہرہ کیسا تھا یہ صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی ظلفیں کیسی تھی یہ صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی صیرت کیسی تھی یہ صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کا کردار کیسا تھا یہ صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کا انداز کیسا تھا یہ صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کے تین کیسے تھے یہ صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کے نہار کیسے تھے یہ صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی چوانی کیسی تھی یہ صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی صورت کیسی تھی یہ صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی باتیں کیسی تھی یہ صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی نرم جوشی کیسی تھی یہ صحابہ بتائیں گے میرے پیغمبر کی مسکرہت کیسی تھی یہ صحابہ بتائیں گے قرآن کے تیس بارے صحابہ پہنچائیں گے کلمہ پہنچائیں گے صحابہ پہنچائیں گے رب کعبہ کی قسم ہے اگر تم کو دین چاہیے تمہیں صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا اگر تمہارے پال صحابہ کا دروازہ نہ ہوا رب کعبہ کی قسم فروعی کو کہنے دیجئے جنہوں نے صحابہ کا دروازہ چھوڑ دیا آج ان کے پاس تیس پاروں والا قرآن نہیں ہے جنہوں نے صحابہ کا دروازہ چھوڑ دیا آج ان کے پاس نبی علیہ السلام والا تلمہ نہیں ہے جنہوں نے صحابہ کا دروازہ چھوڑ دیا آج ان کے پاس وہ روزہ موجود نہیں ہے جنہوں نے صحابہ کا دروازہ چھوڑ دیا آج ان کے پاس وہ صداقت عدالت وقالت شجاعت نہیں ہے جنہوں نے صحابہ کا دروازہ چھوڑ دیا ان کے پاس حضور کی سنت نہیں ہے ان کے پاس حضور کا طریقہ نہیں ہے ان کے پاس حضور والا انداز نہیں ہے یہ ہم اہل الحدیث ہیں یہ ہم اہل سنتیں جو سینہ تان کر کے کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں ہم صحابہ کے سپاہی ہیں ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں اور دفاع صحابہ صرف دفاع صحابہ نہیں ہے دفاع صحابہ دفاع قرآن بھی ہے دفاع صحابہ دفاع سنت بھی ہے کیونکہ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے دین باقی نہیں بشتا نماد باقی نہیں بشتی روزہ باقی نہیں بشتا آجبروں کی دفاع کرتے رب کعبہ کی قسم نماز کا دفاع کرتے روزہ کا دفاع کرتے قرآن کا دفاع کرتے رب کعبہ کی قسمیں شعبہ کو نکال دو دین واقعی نہیں بچتا آپ کہیں گے دلیل کیا ہے آئیے میں دلیل دینے لگاؤں میرے باپ پیغمبر علیہ السلام قدر کے میدان کا جائزہ لے رہے جائزہ لیتے ہوئے میرے نبی نے اپنا خیمہ ایک ریت کے ٹیلے پر لگا دیا گیا اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی جس کی چھت نہ ہو عربی کے اندر ایسا خیمہ کو عریش کہتے ہیں میرے نبی کے لیے عریش لگا دیا گیا میرے نبی اس خیمہ کے اندر ارام فرما ہے میرے نبی نے حکم فرما دیا میرے اس خیمہ کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا میرے نبی اپنے خیمہ میں موجود ہے میرے نبی گھروں پر بیٹھ گئے میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا میرے نبی رب کے سامنے دعا کر رہے ہیں التجا کر رہے ہیں اور بار بار ایک جملہ دا کرتے ہیں اللہمہ اے اللہ یہ تین سو سیرہ میرے جار یہ تین سو سیرہ میرے چانشار یہ تین سو سیرہ میرے حبدار یہ تین سو سیرہ میرے وفدار اے اللہ میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آگیاں ہوں اے اللہ انہوں نے چلتی ہوئی کلواروں کے نیچے ترے دین کو نہیں چھوڑا اوپلتے ہوئے دیکھوں کے اندر ترے دین کو نہیں چھوڑا چلتے ہوئے انگاروں کے اندر ترے دین کو نہیں چھوڑا اے اللہ یہ آگے ہیں تین سو تیرہ ہیں چند بچے ہیں چند نوجوان ہیں چند بوڑے ہیں ان کے پاس دین ہے تو تلوار نہیں نیزہ ہے تو ڈھان نہیں قفت ہے تو جماعت نہیں سامنے ایک آدار کنش کرے اے اللہ میرے یاروں کی لاج رکھ لے اے اللہ میرے یاروں کو بچا لے اے اللہ میرے یاروں کو پتہ یاپی سے نواز لے اگر یہ نہ رہے تری توحید باقی نہیں بچے گی اگر یہ نہ رہے دین باقی نہیں بچے گا اگر یہ نہ رہے سنت باقی نہیں بچے گی مانا یہ ہوا کہ اگر صحابہ ہیں تو دین ہیں اگر صحابہ ہیں تو سنت ہیں اگر صحابہ ہیں تو شریعت ہیں یہی تو میرا نبی بار بار رو کر گے ایک جملہ آدار کرتے اے اللہ یہ میرے یاریں اے اللہ یہ میری متائے حیات ہیں اے اللہ یہ میری زندگی کی کمائی ہے اور یہ وہی متائے حیات ہیں جس کے لئے حفیر چلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواجِ الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا یہ نشکر ساری دنیا میں انوکہ تھا نلالہ تھا کہ اس نشکر کا جسے پہلاں